عمر کو سمجھنے کی کوشش کرو اب خدا یوسف کا قصہ سنا رہا ہے بندہ آپ یوسف میں اور قصے میں پھنس جائے عبرت لو مطلب یہ ہے کہ جب گناہ کی دعوت ہو تو گناہ سے کیا کرو بچو بنی اسرائیل بچڑا موسیٰ کی دوری اللہ کیوں بتا رہا ہے اور نبی یہ کہے جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا وہ سب کچھ میری امت بھی کرے گی واقعہ جناب سیدہ کا خطبہ ہے ہم کچھ چیزیں ممر پر بیان نہیں کر سکتے اب اس میں پڑھنے بی بی نے کون کون سی نسبتیں دی ہیں واقعہ نسبتیں دی ہیں جو کچھ انہوں نے کیا جو فرق ان میں بنے وہ فرق امت مصطفیٰ میں بنے تو صاحب عقل جو ہوتا ہے وہ عبرت حاصل کرتا ہے جو صاحب عقل نہیں ہوتا وہ قصوں میں چپک جاتا ہے وہ کہانیوں میں چپک جاتا ہے وہ چیزوں سے لپڑ جاتا ہے لیکن ان قصوں سے فائدہ نہیں لیتا ہے واقعا امیر المومنین کی ساری جنگیں دیکھیں لیکن ان جنگوں کا یہ واقعہ کہ علی کے چہرے پر کسی نے لہابے دھانگ رہنگا اور علی نے اسے اس وقت نہیں مارا اس کے سینے سے کھڑے ہو جاتے ہیں چہر قدمی کرتے ہیں پھر جاتے ہیں اس کے گلے پیوار کرتے ہیں اور جب اعتراض ہوا کہ علی آپ نے پہلے کیوں نہیں مارا تو امام نے فرمایا آج تک میں نے اپنے دشمن کو نہیں کرو جب لہابے دھان پھینکا دشمنی ہو گئی نا آپ کی توہین کو ہی کرے گا اور آپ غصے میں اسے مارو تو یہ غصہ کس کے لئے ہوا اپنے لئے ہوا نا اللہ کے لئے نہیں ہوا نا کہ علی نے ہمیشہ خدا کے لئے جھگ کی ہے کسی کو بھی جب یہ لوگ بولتے ہیں تیرا علی تُو نے میرے باپ کو مارا میرے بھائی کو مارا اللہ فرماتے ہیں مجھ سے کیوں دشمنی کر رہے ہیں میں نے اپنے لئے نہیں مارا خدا کے لئے مارا اب میرا امان ہے کہ یہ حدیث جو آتی ہے زربت علی یوم الخندقے افضل من عبادت سقلین تب ایک زربت عبادت سقلین سے افضل بن جاتی ہے کیونکہ اس زربت میں خالصتاً عبادت پروردگارِ آلم چھپی ہوئی ہے سلوات پڑے محمد و آلی سلوات پڑے محمد